السلام علیکم فرنس ورکم ٹو مائی چینل امید ہے کہ آپ سب مزے میں ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے فرنس آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مزے دار سے شامی کباب بہت ہی ایزی سی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی یمی اور بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں یہ سارے سارے انگریڈینٹس ہیں جو اس میں یوز ہونے والے ہیں بہت ہی مزے دار سی ریسپی ہے سب سے پہلے ہم لے گے 3 کیجی چکن اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے صاف کر کے دھولینا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم لے رہے ہیں 1 کلو دال دال لے رہی ہوں میں چنے کی اسے بھی آپ لوگوں نے پانی سے اچھے سے واش کر لینا ہے اس کے ساتھ میں لے رہی ہوں 3 میٹیم سائز کے آلو اور یہ ہیں جی ہمارے پاس سبز میرچیں اور سبز دھنیاں یہ آپ لوگ اپنے ٹیس کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یوز کر رہے ہیں 3 میڈیم سائز کے پیاز اور 4 میڈیم سائز کے ٹماتر اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے یہ سارے کے سارے سپائسز جو میں نے یہاں پر سارے منشن کر دی ہیں with quantity یہ سارے کے سارے اس کے اندر سپائسز جائیں گے یہ تو تھے انگریڈینٹس اب چلتے ہیں اور ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے گکر لینے لینا ہے اس میں آپ لوگوں نے یہ جتنا بھی چوبڈ انین اور ٹومیٹوز ہیں یہ ڈال دینے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے چنہ دال شامل کر دینی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے جو بھی جتنا بھی چکن ہے with بونز آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور سارے کے سارے جتنے بھی مسالے ہیں جو بھی ہے وہ سب کچھ اس میں ایڈ کر دینا ہے پوٹیٹوز بھی اسی سٹیج پیس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں کیونکہ یہ سارا مسالہ ہم لوگوں نے ککر میں پہلے کک کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ جو نے فردر پروسیس کرنا ہے سارے مسالے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ ککنگ گھی یا اویل آپ لوگ جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ اس میں ڈال دینا ہے اور تین سے چار گلاس یا چار کپ پاپس میں پانی شامل کر دیں اور پھر اس کی جو ککر کی جو ڈھکنی ہے یا ڈھکن ہے اس کو آپ لوگوں نے لگا دینا ہے اور پھر آپ لوگ نے اسے بیس سے پچیس منٹ یا پچیس سے تیس منٹ لاسٹ حد ہے آپ لوگوں نے اسے چھوڑ دینا ہے سو بیس سے پچیس منٹ گزرنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں مسالہ کتنی اچھے سے ککٹ ہو چکا ہے ہر چیز بہت ہی اچھے سے گل چکی ہے پک چکی ہے سو بھی ہم لوگوں نے اس کو ککر میں سے نکال کر کوئی بھی آپ لوگ جس میں ہنڈی وغیرہ بناتے ہیں یا اس طرح کی آپ لوگوں نے کڑائی لے لینی ہے نون سٹک پرتن میں اس لئے یوز کرتی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی مسالہ وغیرہ سٹک نہیں ہوتا اس لئے میں نون سٹک پرتن میں اس کو اچھے سے لو فلم پہ تقریباً پانسے دیس منٹ کے لئے پھنائی کروں گی تاکہ اس کے اندر جو تھوڑا سا پانی رہ گیا ہو یا کچھ بھی مینز کے پانی کا تھوڑا ٹیسٹ رہ گیا ہو وہ سوز ہو جائے اور بہت اچھے سا فلیور ارہانس ہو جائے پھر جی آپ لوگ نے اس کو اچھے سے میش کر لینا ہے آپ لوگ یہاں پر میشر بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر جوہے وہ کٹنا والا جوہے وہ یوز کر رہی ہوں گھوٹنا یوز کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے میش کر رہی ہوں پھر آپ لوگ نے تین انڈے اچھے سے پھینٹ لینے ہیں اور پھر اس کو اس مکسچر میں ایڈ کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے سو ان کباموں کو مزید خوشبو دینے کے لیے آپ لوگ اس میں فریش کر کے سوکھا دنیا ڈال دی جائے گا بہت ہی مزیدار سی ٹیسٹی سی خوشبو گاتی ہے اور فلیور بھی بہت سی زیادہ انہانس ہو جاتا ہے تو یہاں پر جب آپ مسالہ مکس کر چکیں گے تو پھر اس کو تقریبا پاندھ سے سے برابر ایک ہی سائز کی بنتی ہیں اور بہت ہی نیٹ این کلین سی اچھی سی شیپ آجاتی ہے سو اس طرح سے آپ لوگ نے ساری ٹیکیاں جو تیار کر لینی ہے سو ٹیکیاں تیار ہونے کے باد آپ لوگ نے سے لیئر بائی لیئر بٹر پیپر میں بھی راکھ سکتے ہیں میں گھر میں شاپ بیگ آتے ہیں انہوں کو سی سے کٹ کر اسی کی لیئر دی ہیں میں نے تقریباً پانچ لیئر بنی ہیں اور تقریباً یہاں پر ہنڈرڈ منز کے ہنڈرڈ بنے ہوں گے کباب یا ہنڈرڈ پلس کباب بن جاتے ہیں اس مکسچر سے چلے جی کرتے ہیں اور اسے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں سو آپ لوگ نے کباب کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے سائیڈ بائی سائیڈ آپ نے ٹرن کرنا ہے اور بہت ہی پیارا سا گولڈ براؤنش کلر دینا ہے جس سے یہ بہت یمی سے پک جائیں گے کیونکہ ساری چیزیں ہماری ملتے ہو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ